بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کے بنیادی پانچ ارکان میں سے ایک رکن زکاة ہے پہلا رکن کلمہ طیبہ کی گواہی دینا دوسرا نماز قائم کرنا تیسرا زکاة ادا کرنا چوتھا رمضان المبارک کے روزے رکھنا پانچوہ اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا گوہی اسلام کے بنیادی پانچ ارکان میں ایک اپنے مال کی زکاة ادا کرنا ہے زکاة کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ بتیس مقامات پر نماز کے ساتھ جوڑ کر زکاة کا حکم دیا گیا ہے کسی چیز کا حکم ایک بار بھی اللہ کی طرف سے ہو تو کافی ہے چے جائے کہ بتیس مرتبہ اس چیز کا حکم دیا گیا ہو اس سے زکاة کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے زکاة کے لغت میں دو معنی آتے ہیں ایک اس کا معنی ہے نمو بڑوتری جس مال کی زکاة دی جاتی ہے گویا کہ وہ مال بڑھ جاتا ہے جیسے قرآن کی ایک آیت بھی اس پہ شاہد ہے يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ اللہ تعالی سود کو مٹاتے اور صدقات کو بڑھاتے یعنی اس کے ذریعے مال کو بڑھاتے دوسرا زکاة کا معنی ہے پاکیزگی یعنی جس مال کی زکاة ادا ہو جاتی ہے وہ مال پاکیزہ بن جاتا ہے اب وہ برکتوں والا ہے چین سکون والا ہے اور شفا والا ہے اگر کوئی آدمی زکاة واجب ہونے کے بعد بھی اپنے مال کی زکاة نہیں ادا کرتا اس قدر اہمیت کے باوجود تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں بڑی سخت وعید ہے سورة التوبہ آیت نمبر چونتیس اور پینتیس اللہ جل شانہو ارشاد فرماتے والذین یکنزون الذہب والفضہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور انہیں اللہ کی رامے خرچ نہیں کرتے فَبَشِّرْهُمْ بِعْذَابٍ عَلِيمٍ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے يَوْمَ يُفْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمٍ جس دن اس سونا چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ پھر اس کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو وَجُنُوبُهُمْ اور ان کے پہلوں کو وَظُهُورُهُمْ اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ اور ان کو کہا جائے گا یہ ہے تمہارا مال جسے تم نے جمع کر کے رکھا فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ اب مزہ چکھو اس مال کا جسے تم جمع کر کے رکھتے رہے چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک حدیث مبارکہ مروی سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مال کی زکاة ادا نہ کی کل قیامت کے دن اس کا مال گنجے سامپ کی شکل میں ہوگا گنجہ ازدہا کی شکل میں ہوگا جو اس کے پیچھے لگے گا اور اس کی گردن میں لپیٹ دیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مال میں زکاة یا صدقہ واجبہ مل جاتا ہے وہ اس مال کو تباہ کر دیتا ہے یعنی اگر مال میں سے اس کی زکاة نہ نکالی جائے تو وہ زکاة چونکہ غریبوں کا حق ہے تو وہ بقیہ مال کو بھی فاسد کر دیتا ہے ختم ہونے کا ذریعہ بنا دیتا ہے تباہی کا ذریعہ بنا دیتا ہے